اللہ حوات بندہ حوات مر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ نے ان دنوں بھارتی ریاست کرناٹیکہ میں ہجاب کے معاملے پر ہونے والے ہنگاموں سے متعلق ضرور سنا ہوگا ہندو انتہا پسندوں کے جھرمٹ میں جے شریرام کے نعرے لگانے والوں کو جواب دینے کے لیے ایک اکیلی مسلمان لڑکی جو الحمدللہ ماشاءاللہ باہجاب نظر آتی ہے اس کے کانوں میں جب جے شریرام کے نعرے پڑے تو اس لڑکی نے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے باعواز بلند نعرے بھی لگائے مگر یہ پورا معاملہ آخر ہے کیا آخر یہ ساری صورتحال کیسے پیدا ہوئی بھارتی ریاست کرناٹیک کے کالجز اور بھارتی حکومت اس معاملے پر کیا رائے رکھتی ہیں سب سے اہم یہ کہ ڈاکٹر زاکر نائک ہجاب کے معاملے پر کیا فرماتے ہیں دین اسلام کیا کہتا ہے ٹیم ہم قدم اس معاملے پر اہم حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے مگر سب سے پہلے آئیے بدور مسلمان مل کر اس بہادر اور باہمت مسلمان لڑکی جس کا نام مسکان بی بی ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو سراتے ہیں کہ اس لڑکی نے ہندووں کے اس جھرمت کے آگے ڈٹ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اللہ اکبر کا یہ نعرہ جب فضا میں گھونج رہا تھا تو یہ منظر بیلا شبہ بہت حسین تھا ذرا یہ مناظر دیکھئے دوستو چھے فروری دو ہزار بائیس کو بھارتی ریاست کرناٹکہ کے ایک سرکاری کالج میں انوکہ واقعہ پیش آیا جہاں پر کچھ طالبات اپنے کلاس روم میں جب ہجاب کے ساتھ داخل ہوئیں تو ان کی ایک ہندو ٹیچر نے یہ کہا کہ ہجاب کے بغیر کلاس میں آؤ اور اس ہندو ٹیچر نے ان چار طالب علموں کو کمرہ جماعت سے باہر نکال کر بٹھا دیا اور کہا کہ جب تک آپ اپنے چہرے سے یہ ہجاب نہیں ہٹائیں گی آپ کمرہ جماعت میں نہیں آسکتی ان طالب علموں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ مسلمانوں کو مکمل آزادی نہیں ہے اور وہ اپنے مذہبی احکامات کے مطابق اپنے آپ کو کیری نہیں کر سکتے یا اپنے چہرے کو نہیں ڈھام سکتے لہٰذا ان مسلمان لڑکیوں نے احتجاجن کمرہ جماعت کا پائیکاٹ ہی شروع کر دیا اور جب بھی وہ کلاس میں ہجاب پہن کے آتیں ان کو ٹیچر کلاس سے باہر نکال دیتی اور وہ یوں پورا دن کمرہ جماعت کے باہر سیڑھیوں میں بیٹھ کر گزارنے لگیں لیکن ان باہمت لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اس کالج کی دیگر خواتین طالب علم بھی متحرک ہو گئیں اور تمام مسلم لڑکیوں نے ان خواتین کا ساتھ دینا شروع کر دیا اب صورتحال یہ بن گئی تھی کہ بہت سی جماعتوں کی بہت سی لڑکیاں اپنے کمرہ جماعت سے باہر بیٹھنے لگی تھی اور ان لڑکیوں کے ساتھ جنہوں نے حجاب کر رکھا تھا مسلمان لڑکیاں اظہارے یکجہتی کرتے ہوئے وہ بھی اپنی جماعت میں نہیں جا رہی تھی یوں ان چار لڑکیوں کا یہ گروہ بڑھ کر اب پندرہ سے بیس لڑکیوں پر مشتمل تھا معاملہ جب حد سے بڑھا اور ان لڑکیوں نے دیکھا کہ ان کے لیکچرز یعنی کمرہ جماعت میں حاضری پوری نہ ہونے کی وجہ سے انہیں امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا تو ان کے والدین یہ معاملہ اٹھا کر پرنسپل کے پاس لے گائے پرنسپل نے اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے معاملے کا حل یہ نکالا اور کہا کہ آپ ایسا کریں مسلمان لڑکیاں اپنا چہرہ نہ چھپائیں سر کو ڈھام کر کمرہ جماعت میں چلی جائیں لیکن یہ مسلمان لڑکیاں اس بات پر متفق نہ ہوئیں اور اپنے کالج میں ہی احتجاج کرتی ہوئی نظر آئیں مگر جب ساتھ فروری کو مسکان بی بی جو کہ انہی احتجاجی لڑکیوں کا حصہ تھی وہ اپنی ایک آسائیمنٹ جمع کروانے کے لیے اپنی موٹر بائیک پر آ کر اپنے کالج میں اترتی ہے اور اپنے کمرہ جماعت کی جانب جا رہی ہوتی ہے این اسی موقع پر کچھ ہندو انتہا پسند طالب علم چونکہ اس کالج میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑتے ہیں تو اس کالج کے کچھ لڑکے جو ہندو تھے وہ اپنے مذہبی نعرے لگا رہے تھے اور اس مسلمان لڑکی مسکان بی بی کو تنگ کرنے کے لیے جائی شریرام کے اونچے اونچے نعرے لگا رہے تھے جو ہی یہ لڑکی وہاں پانچی تو اس نے ڈرنے کے بجائے ہمت کا مظاہرہ کیا اور آگے سے اللہ اکبر کا آواز بلند شاندار نعرہ لگایا یہ مناظر ایک لڑکے نے اپنے موبائل پر اکس بند کر لیا اور یہ ویڈیو وائرل ہو گئی صورتحال زیادہ بگڑنے کے بعد اس کالج سمیت بھارتی ریاست کرناٹکہ کے تمام سرکاری سکول اور کالجز کو تین روز کے لیے وہاں کی حکومت نے بند کرنے کا حکم دیا ہے اور اس معاملے پر یہ کیس بھارتی عدالت میں جا پانچا ہے جہاں پر ہائی کورٹ سے یہ درخواست کی گئی ہے لازمی کر دی جائے کہ وہ اپنا چہرہ حجاب کے نام پر نہیں چھپا سکتی اس معاملے پر بھارتی عدالت کا فیصلہ بہت جلد سامنے آ جائے گا اگر ایسا ہوا تو یقیناً بھارت کے مسلمانوں کا شدید ردی عمل آ سکتا ہے دوستو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام خواتین کے پردے سے متعلق کیا کہتا ہے عام طور پر مغربی ممالک اور غیر مسلم ممالک میں خواتین کا چہرہ چھپانے پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر حجاب کرنا ہی ہے تو اپنے سر اور جسم کو ڈھاپ لیا جائے چہرے کو نہ چھپایا جائے لیکن بہت سی باپردہ خواتین ایسی بھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا چہرہ بھی کوئی نہ دیکھ پائے اسی لئے وہ اپنا چہرہ بھی ڈھاپ لیتی ہیں جیسا کہ مسکان بی بی کو آپ نے دیکھا ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی اس معاملے پر یہ سوال ہو بہو اسی طریقے سے کیا گیا کہ کیا لڑکیوں کے لئے فرض ہے کہ وہ اپنا چہرہ بھی چھپائیں یا صرف اپنا جسم ڈھاپ لیا جائے تو کافی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس معاملے پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ دو اہم آرہ پائی جاتی ہیں علماء کرام کے درمیان ان میں سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ چہرہ چھپانا بہت ضروری ہے اور یہ فرض ہے جبکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ عورت کی اپنی ثواب دید اور اپنا اختیار اور اپنی چوئیس پر مبنی ہے کہ وہ عورت اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہے یا دکھانا چاہتی ہے لیکن دین اسلام عورت کو شرع پردے کا حکم دیتا ہے جس میں انسان کو اپنے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ جسم کا ہر حصہ چھپانے کا حکم ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ڈاکٹر زاکر نائک کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نور چیپٹر نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس کے ترجمے کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایمان والی عورتیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں اور اپنے سر کو ڈھانپیں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپا جائے لیکن بہت سے علماء سمجھتے ہیں کہ سر سے مراد چہرہ بھی ہے کیونکہ چہرہ بھی سر کا ہی حصہ ہوتا ہے لیکن قرآن پاک کی اس آیت کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق جو لفظ اس معاملے میں استعمال ہوا ہے وہ بی خمر ہنہ ہے اگر عربی لفظ بی خمر ہنہ کا ترجمہ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب سر کو ڈھانپنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک حدیث کو دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی سر کو ڈھانپنا ہے چہرے کو ڈھانپنے کے احکامات نہیں ہیں ایک اور اہم نقطہ جس کی جانب ڈاکٹر زاکر نائک نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر چہرہ ڈھانپنا بہت ضروری ہوتا تو حج کے دوران خواتین کو چہرہ ڈھانپنے کو کہا جاتا لیکن ایسا نہیں کہا گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ حج کے دوران تو یہ بات فرض ہے کہ عورت اپنا چہرہ نہ ڈھانپے اور اسے کھلا رکھے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اور حدیث کا اہم حوالہ دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت بینہ چہرہ چھپائے نامحرم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی آ گئی تھی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مانا کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں کسی موقع پر یہ فرض قرار نہیں دیا گیا کہ عورت اپنا چہرہ ضرور چھپائے گی اور یہ فرض ہے لیکن اگر کوئی باپردہ مسلمان باہجاب عورت اپنی شرمگاہ اور اپنے چہرے کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تو یہ تو بہت ہی افضل ہے اور اچھی بات ہے لیکن وہ عورتیں جو اپنا چہرہ نہیں چھپاتی ان کے لیے کوئی گناہ ہرگز نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی رائے کو واضل کیا اور کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے اپنا چہرہ چھپائے تو بہت بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی عورت اپنا چہرہ نہیں چھپاتی اور باقی سارا جسم چھپاتی ہے اور شرعی لحاظ سے پردہ کرتی ہے تو یہ بھی مناسب ہے اور اسلام میں ایسا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کی رائے اور پورا معاملہ آپ کے سامنے ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ضرور کومنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ